ہم نے ہندوستان کو ہندوستان کی جمہوریت کو اپنے ملک کی جمہوریت کو پچھلے پاریمانی انتخابات میں آدمیا اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کا الیکشن کے مبارک باجی کا مستحق ہے ہم ایک ساتھ اکھر میں لگے ہیں بہتر میں لڑے ہیں سات اکھر میں لڑے ہیں انتخابات سمال کا غصر تبدیلی تاہر تنتی سال کا عرصہ بھوڑت چکا ہے یہ وہی بہتن پارلی معنی انتخابات گئی اور بسوث الیکشن آف انڈیاز مبارک کرنا میں ان کی مبارک باجی میں ان سے کہوں میں ان کو مبارک کرتا ہوں انہوں نے یہ بات ساجت کر دی کہ پیشلے پارلی معنی انتخابات بغیر کسی داندلی کو اختتام کو پہنچے خیال کو ہم پاپنگی خبر کیا صحیح اسی مسئلات میں پھر دھوڑانا چاہتا ہوں جو ہماری سی ایڈی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں انتے اگزارش کروں گا کہ وہی لکھیں جو ہم کہتے ہیں افسوس اس بات کا ہے وہ نہیں لکھا جاتا ہے جو ہم کہتے ہیں ہم نے ہندوستان کو ہندوستان کی جمہوریت کو اپنے ملک کی جمہوریت کو پچھلے پارلی معنی انتخابات میں آدمیا اور ہم ایک این سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کا مبارک باجی کا مستحق ہے کہ انہوں نے پہلے پارلی معنی انتخاب جو دو سال دو جنہیں پہلے ہوئے وہ بغیر کسی داندلی جو خط ہوئے کسی کارنر سے کوئی آباندلی کی شکایت نہیں آئی اور اس باروں سے پر ہم لڑنے والے تھے ایک پارٹی کی ہے سر سے لیکن مسئلہ کے ہیں ان کو انہوں نے ہماری تنظیم کو پہلے ہی کیا کیا پتہ ہے ہمارے گھروں میں چھاپے پڑے کوئی پیسہ نہیں نکلا ہمارے قوم سے جو غیر قانونی آیا ہو کہیں سے ہماری کسی ملک کے ساتھ کوئی خط کی دعوت صادق نہیں ہوئی یہ بھی نہیں ہوا کوئی ہچار ہمارے گھروں سے نہیں ہوا دوستو تریسی تریسی گھروں پر چھاپے جائے گئے یہ ہماری مظلومیت کا صدود ہے یہ ہماری ہم پر ظلم کا ایک بار ہے جو کیا جا رہا ہے پوچھا جا سکتا ہے کیوں کی کرتے ہو ہمارے معصوم بچوں نے کیا کیا ہے اسی ہزار سے لے کے ایک لاح بچے ہمارے متاشر کیا کسی سکول سے کوئی ہچار نکلا کیا کسی سکول کے اکاؤنٹ سے کوئی ایسا پیسہ ثابت ہوا جو گھر کانوی وہ لائے گیا ہو ایسی کوئی شکایت نہیں لیکن محق اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کو خدا پلست بنانا چاہتے ہیں انسان دوست بنانا چاہتے ہیں ان پر آخر کی زندگی تصور دیتنا چاہتے ہیں ان ترین اصول سے ہی انسانی سماج کو صدھارا جا سکتا ہے اور یہ لوگ پھر بھی ہم ہم نے کہا چلو پابندی ہوگی اب یہ کی بارزی ہے لیکن ہم مشتہل نہیں ہوں گی ہم ایسے لوگ نہیں ہیں ہم پھر جم ہوئی راہ افتیار کریں گے ہم نے سوچا چلو آٹھ دس نشستیں یہ ندین نشستیں ہیں کم از کم ان میں سے اگر ہم پر پابندی نہ ہوگی پچاس نشستوں پر ہم مقابلہ کر سکتے تھے پچاس ہم نے کہا چلو پانچ دس ایسی جگہیں ہم تلاش کریں جہاں ہم آزاد امیدواروں کو سپورٹ کریں اتنا ہی ہم نے کیا ہے یہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ ہم اپنی قوت مانو آئی گئے ہرگز نہیں یا کبھی ہمیں سوچا بھی نہیں ہے کیا سوچا ہے سوچا ہے جو پارلیمنٹ ممبر میں نہیں ہے تو کم از کم یہ کہیں گے کہ جماعت اسلائی پر پابندی کیوں ہوں ہم نہیں یہ دس امیدوار بھی نہیں ہم سامنے لاتے ان کو ہمارت نہیں کرتے اس سے پہلے جو پارلیمنٹ ممبر تھے ان میں سے ایک ہی پارلیمنٹ میں نہیں تھا وہ ہوں تھے عبدوشید صاحب انجینئر بھاگے گئے تھے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہماری ہمبر ہوئے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے اور میں نے پریس کو بھی بتایا ہے پہلے جو جو نیشنل کانفرنس کے کینڈیٹیٹ ہیں جنہیں وہاں بات کر رہے تھا مقابلہ عاجب صاحب ان کے تقریر بہت اچھی تھی اس میں ریاست کی اچھی ترجمانی ہوئی کیا اس میں جماعت سے میں کوئی ذکر آئے اس کی مظلومیت کا تو ہم نے اندازہ کر لیا کہ یہ لوگ ہماری پار ایوان میں نہیں کھاریں جلسوں میں کہیں گے پریس میں کہیں گے اس لئے ہم نے فیصلہ کیا چلو چند چند جابون پر ہم اپنے آزاد مدوار جو ہوں گے جو آزاد لڑنا چاہتے ہیں ہم ان کا کریکٹر دیکھیں گے ہم دیکھیں وہ پائمانے کے لوگ ہیں ہم یہ توقع رکھیں گے اگر ان میں سے سب کے ساکھ یا کوئی بھی کامیاب ہوتا ہے اسے ہم توقع رکھتے ہیں کوئی کنفیوجن نہیں ہے جماعت کے لیڈرسپ میں کوئی کنفیوجن نہیں ہے جماعت اپنے طریقے سے کام کر رہی ہیں ہر ایک کو اپنا اسائنمنٹ دیا گیا ہے ہر ایک اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں بس ایک حفظہ دہشت کا ماحول ابھی بھی برقرار ہیں نورت میں زیادہ ہیں لوگ کھل کے سامنے نہیں آ رہے ہیں لیکن جو ان کا اسائنمنٹ دیا گیا ہے اپنی طریقے سے ہر ایک اپنا ایسانیل کا بہت سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں دیکھیں ابھی کلیم اللہ اندر بتا رہے تھے کہ لوگ گر گر جا کرے بور رہے ہیں کہ جو ووٹنگ کے بعد آپ کا جو بیلٹ بکس سے آپ کا نام نکلے گا اس کے بعد آپ پہ کاروائی ہوگی اسی طرح سے پھیلائے جا رہے ہیں کہ جو کمپیننگ کر رہے ہیں ان پہ کاروائی ہوگی آپ پہ بین ہیں آپ کے لوگوں کو پھر حراسہ کیا جائے گا یا جیل میں بردیا جائے گا تو اس طرح سے خوف و دہشت کا معاول بنایا جا رہا ہے تو ہم اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں لیکن ہم اپنے آرکان اور اپنے رفقہ اور اپنے ہمدرد سے یہ کہنا چاہتے ہیں ہمدردوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کھل کے سامنے آئے کوئی خوف کی بات نہیں ہے بس اسی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی کنفیجن ہوگا میں یہ بتاؤں گا کہ ہم مسئلے کشمیر اور جو بھی مسائل یہاں پہ ہیں جو کشمیر کے مسائل ہیں ان سب مسائل کا حل باتشیت کے ذریعے ہو اور ٹیبل پہ بیٹھا جائے ہر ایک ٹیبل پہ بیٹھا جائے جو اس کے سٹیک ہڑڈرز ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھے اور ہر مسئلے کا حل جو ہیں باتشیت کے ذریعے ہیں شنی سب آخر سوال کچھ گئے یہ الیکشن آپ جماعت اپنی بین کے لیے لڑ رہے ہیں کیا لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں دیکھے دونوں چیزیں ہیں ہم جو بھی بولتے ہیں سچی بولتے ہیں ہم نے کبھی جوٹ نہیں بولا ہے دونوں چیزیں ہیں بین کے لیے بھی لڑ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی لڑ رہے ہیں اور ہمارا اس پہ ایک ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلی مشورہ کیا تھا کہ اگر ہمارا بین ہٹ جاتا ہے تو ہم جو ہے ہر جگہ پہ ہر جگہ سے اپنے کانڈیٹس اٹھائیں گے لیکن بین نہیں اٹھا تو ہم نے در جگہ سے اٹھائیں لیکن ہمارا ایک ہی نہیں ہے کہ ہمارا بین بھی اٹھ جائے گا اور لوگوں کے لئے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام بھی ہوں